امام حسین، سید صفیان، سید منان اور مول برادران اللہ کریم سب نو برکت و خیر نصیب فرمائے الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهِرَكُمْ تَدْهِرًا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ اَسْلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ کیسا ہے؟ معزز و محترم حاضرین قرآ علماء سادات اہلِ اسلام الشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دی اہلِ بیت امتنو محبوب نے اللہ نو محبوب نے اس واسدے کہ حضور دی اہلِ بیت بابا سین اس گلوچ ساری راہ کہ سننی ایس بات نو یاد فرمالو کہ نسبتِ مصطفیٰ جس شہر میں حاصل ہو جائے اوہ اللہ اور مخلوق دی نظرج قابلِ احترام و قابلِ محبت اور لائقِ عقیدت ہو جانتی میرے بھائی مسئلہ سمجھ گئے ہو دوبارہ سے سنن سمجھانا مقصود ہے ایک گل ہی کرانگا بس پھر میں فل جاری ربے گی آپ سماعت کر دے رہنا حضور دی نسبت اگر قدمہ والے چمڑے نو نصیب ہو جائے جو سرکار دے قدمین شریفین نار چمڑا لگائے اس نو حضور نال نسبت ہو جائے تو پھر چمڑا نہیں کہلانگا پھر جتی نہیں کہلاندہ پھر نالین شریف ہو جاندہ بھائیو آپ نے مسئلہ سمجھا رہاں کہ حضور دی ہر نسبت عزت و احترام والی ہے اگر نالین دی نسبت قدم نڑ ہو جائے تو نالین شریفے تو حسین پاک دی نسبت رسول اللہ دے وجود نارے آپ جزو محمد مصطفیٰ نے حضور دے پاک وجود دا جزو بنے جزو رسول دی نسبت نارا آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر قدم دی نسبت نار نالین شریفے تو خون دی نسبت نار حسین کتنا شریفت عظیم ہے ایسی ہے اہلِ اسلام دے نزدیک مصبتِ مصطفیٰ وڈے حضور نے مرکزِ دین حضور نے تو چونکہ امامِ آلی مقام حضور دے بیٹے نے بیٹے کیسے نے نواسے نے جواب حضور نے فرمایا کہ ہر انسان دا نسب اور نسل او دے بیٹے تو چل دا ہے تو میری نسب اور نسل میری بیٹی فاطمہ تو چل دے گی تو پھر حضور دی صاحب زادی نو صاحب زادی نو دنیا تو آلگ ورکھ بکھرا مقام ملے بی بی پاک سیدہ زہران پیارے دوستو پیارے عزیزو تو حضور نے حسن اور حسین پاک نو مخاطب کر کے اشارہ کر کے فرمایا حاضانی ابن آیا یہ میرے بیٹے ہیں پوتے حضور نے نہیں فرمایا فرمایا میرے بیٹے ہیں حاضانی ابن آیا نواسے نہیں فرمایا فرمایا میرے بیٹے ہیں تو اس واسطے انہ نو اس دور دے لوگ بھی کہتے ہیں یبنا رسول اللہ اے حضور کے بیٹے اب آپ بھس لینو اس رنگ بھی چنو سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سادات بڑی شان وارے ہوتے نہیں سادات حضور دے جسم دا وجود دا حصہ نہیں اب تھوڑی منطق دی بات ہے جی کیسے ان سمجھا جائے حضور سرکار دے وجود دا سید حصہ نہیں اور حضور دے وجود دا حصہ پلید نہیں ہو سکتا شرک کرناڑا پاک نہیں ہو سکتا شرک کرناڑا بندہ پاک نہیں ہو سکتا حضور دے وجود دا حصہ پلید نہیں ہو سکتا تو پھر ڈیفینٹلی مطلب ای بڑھے ہیں بجے سید ہویا تو شرک نہیں کرے گا تو جی شرک کرے گا تو سید نہیں ہونا آپ انہوں مسئلہ سمجھے چاہ گیا کہ نا بھائی دیکھو نا آپ جدوں علم نا سمجھو گے تو پھر نتیجہ دو جماع دو تو بات کی بڑھنا ہے دو جماع دو کتنے ہوں دے تو کوئی پانچ کرو تو پانچ کی میں کریے پانچ تا نہیں ہو سکتے چار ہو سکتے سادات اجزائے رسول نے سید حضور دے وجود دا جز نے خون دا حصہ نے انہیں دی ان رسول اللہ دے تو حضور سرکار پاک نے اہل بیت رسول پاک نے حضور بھی پاک نے آل رسول بھی پاک نے تو جو آل رسول نے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری یا علیہ یا علیہ تو وہی شرک کیا ہے اللہ دی ذات اج صفات اج عبادات اج کیسے نشریق مننا اللہ تو سواج اس کیسے ایک سر دھر چھڑے آئے سجدہ کر لیا ہے اس شرک کر دی یہاں آپ اس بات نو سمدیا کرو اور ادھت توجہ فرمایا کرو تو پیر سید محر علی شاہ صاحب مہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت نے سید محر علی شاہ صاحب رسول اللہ حفظ اسے محر ہے محر علی سڑے رائج زبان بچ محر علی تو حضرت مدینہ تشریف لے گئے نسبتی بات کر رہے ہیں کیسے ہو ماشاءاللہ اللہ میرے بیلی بچے ہیں سارے آپ پتراندی خیر کر دیں شاہ صاحب مدینہ تشریف لے گئے تو جو خدام سان انہاں فرمایا کہ حلوہ پک دعوت ہے مریدہ پوچھا جی حلوہ پک گئے دعوت کین دی فرمایا مدینہ شریف لے گلی دیاں کتیاں دی دعوت ہے پھر سید محر علی شاہ صاحب نے حلوہ اٹھایا اور مدینہ شریف دی گلی دے کتیاں کے حلوہ رکھیا ایک گل محر منیر دے اندر لکھی شاہ صاحب دی سیرت دے کتاب لکھی گئے یہ محر منیر ادھے اندر ایک گل لکھی کہ اشاہ صاحب نے پھر مدینہ شریف دی گلی دیاں کتیاں نو حلوہ کھلایا تو پھائیا تو ہن کی لگ دا اشاہ اور ہن کوئی نہ پتا با کتے پلی دون دے اتنے بڑے عالم نوئے نہیں سی پتا کہ کتاں ناپاک ہون دے تو پھر آپ ناپاک کتے ناپاک حلوہ کیوں کھلا رہے آئے بھے گل کتے دی نہیں ویکھنا ہے تو جو سید سبق سن پڑھایا گئے محر علی شاہ صاحب کہ بھائی جو مدینہ شریف دی گلی دیاں کتیاں ناپیار کرے او اصل آش کے رسول تے سنی صوفی ہون دے تے پھائیا جنو گلی دے کتے دے نسبت دا اتنا حیاء ہے وہ حضور دی گیاں باقی نہیں سبتانا کتنا اعترام کرے گا میری بات دے غور کرو میرے بچوں حضور نے بازو پھڑیا حضرت سلمان فارسی دا اور گھار لے گئے اور فرمایا سلمان منہ احل البیت سلمان میری احل بیت ہے من دے ہو کے کوئی نہیں بھول لے نہ ہو تو چادر ایٹ سے کوئی نہیں ہے مڑا لے بیت کی میں من دے ہو کیونکہ لوگ ہیں دے نا کہ جو چادر دے اندر سانو وہ احل بیت نہیں ہے تو سلمان والے بیت کی میں من لیا احل بیت ہے اس نے کوئی نہیں ہے بھائیا جو چادر والے نے وہ احل بیت میں چھینے انکار نہیں ہے لیکن پاگل اے نہیں سمجھا نہیں ہے ٹھنڈے جے دماغنر میری جان سمجھ لے جنہا نو باں پھڑ کے کر لے جان انہا جو احل بیت منے جنہا نو نکاہ پڑ کے کر لے جان انہا نو ہی احل بیت من لے مسئلہ درویشہ ہو سمجھے چھے لگا ہے کہ کوئی نہیں لگا جو دو تُسی زید بنا لاؤ مڑ مسئلہ کی دے سمجھے چھوں زید بنا لے یہ تھی اب بیدی تھی میں سمجھے چھوں دی بھائی زید نہیں کرنی علم وچھ زید ہے اینا عالم آدمی سہب شعور آدمی دا کیکہ میں دلیل نو من لینا دلیل نو سامنے سر جھکا دا یہ بات ٹھیک ہے رہے بھائی میں اس میں تسلیم کر میرے بھائیوں میرے آئیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماؤ کہ جیڑا بندہ عمرہ شریف دے جائے وہ قبر نوات کوئی نہیں لیندہ نہ لیند دین دے قبر شریف دے اتے دیوارانے دیواران دے اتے مڑ روزہ شریف ہے روزہ تو اگا جالی ہے جاڑی تو پیشا سان رکھ دیں تیسی دور ہوں آج کر کے آنے آج سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پائیا واپس انہیں نکلنے آتے اترو آئے انہیں دینے تے بندے آن دینے شکر حاضری ہو گئی ہے تے پاک ہو گئی ہے حاضری ہو گئی ہے تے پاک ہو گئی ہے پاک میں نو گالتیں سمجھا جیڑا جاڑی تو بھی بارو لنگ جائے ان جو پاک منی جیڑا پندرہ سو سال دا روزے ویچ ستے او دی باری چپنا کریا کر ابو بکر نو بھی پاک منیا کر اکل نو اپیل کرے تے مسئلہ سمجھو نہ کرے تے اٹھا تار چھٹو ساٹا کچھ بھی رول ہے جھگڑے دنہ دین نہیں دین سمجھن دنہ ہے اب سمجھن بیٹھے ہو تو فقیر تو انہیں سمجھا رہا ہے علی نو مننا دین ہے مرشد علی نو محبت کرنا دین ہے ان نہیں چھڑنا ان چھڑنا نہیں کام میں ہی کرنا ہے مثال پیش کرنا ہے پڑھے لکھے ہیں بندے ہیں مثال دے لے ہیں اللہ دا قرآن نے فرمانے اینما تولو فسمہ وجہ اللہ تُسی جدے مو کرو ادھے ہی میں اللہ ہر پاس سے لیکن جدو نماز پڑھ دیو مو کابیال کیوں کر دیو توجہ ہے ایک بندہ آن دا ہے مو کابیال نہیں کر دا میں عیدے مو کر کے زور دی ہیں چار فرض نے میں آٹھ پڑھ چھڑنا بندہ ہے بس بھائی آئی نی رمضی یا اللہ تیرا فرمانے کہ میں ہر تھا تیا تو کابیال کرا کی کیوں پڑھے نہیں فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام فرمایا اٹھتے مو کر کے میں من جدے میرے یار کروائے ہی میں ارپا سیاں پر جدے معبوب دی نگاہ ہوئی ہے وہ اس کابیال کر کے پڑھیں گا تے مننانگا ان گال کابیدی نہیں گال کابیدی نہیں اوہ سمجھ بھائی حضور بیت المقدس المو کر دے آئے تے سائن صحابات سارے مرشد علی پاک اور پیچھے کھلو کے بیت المقدس علمو کیتی رکھیا ہے تجیسائیاں اوہ دو اٹھا کے کابیال کر لیا ہے انہا یہ نہیں میکھیا مکان بدل گیا انہا کہا جی دے یار دا مو میں ساڑا اوہ دا ہی کھا بھائی صحابہ سوال کیتا ہے سواد علی کال تو اندر سنا مدینے ویچے ایک مسجد اوہ دا نام مسجد قبلہ تہین زور دی نماز حضور پہ پڑھان دے آئے تے دو رکھتاں پڑھ لیں آئی ہیں دو ران دی آئی ہیں تے حضور اوہ اس پاس اٹھو رکھتے ہی دیا آئے وہ جی دے مگر کھلوتے آئے انہاں لکمہ نہیں دی تابہ سبحان اللہ اللہ و اکبر کی دے چلے ہو انہاں خیب بولی دا نہیں اور اے یقین رکھو حضور قبلہ اول مسجد اکسال اٹھا کے مسجد حرام علموہ کر لیا ہے میرا نبی جی دے بھی کر لیں دا مرخدلی اتراز نہ کرنا بسوڑے آئی دے کیوں کی تے انہاں کھنا جی دے یار دا ہوگیا میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنایا اللہ فرمایا سونیا تو اٹھائیتے موہنے حضور اتا کر دیسا اللہ فرمایا سونیا جی دے کرنے ہی کارا اور پیش لیا اے نہیں اکھیا بھائی دے کرنے تیعیدے کرنے ہی کھے جی دے سونے کرنے آسان اوڈے کرنے پایا دین دی رمز اے وے من کی پتا ہونا سی ابو بکر کون من کی پتا ہونا سی عمر کون من کی علم ہونا سی عثمان کون میں کدی ابو لاب دا نا لیا بھلو تو ہے تیو بھی حضور دا چاچا سکا لگ دا کدھا نا لیا لیا بھی یہ تیے یا کھا با خبی سے پلی دے کیوں ساڑھی گال صرف رشتے داری نال نہیں پا ساڑھی گال جنہ مدین نا لیا نمانے آئے اسا انہ نمانے آئے بس بھائی آج جی میں ان رمز دی گال لی جی میں کعبِ علو مو ہٹائیے کعبِ علو مو ہٹائیے تے او مولا نہیں راضی ہوتا اے میں صدیق دا نا سن کے مو بٹائیے تے غدیر خم بڑا مولا راضی نہیں ہوتا نا رای رسالت نا رای رسالت نا رای تحقیق کل ایمان آت کے قرآن یک زبان حلالی نا را نا رای حیدری حیدری بھائی ماشاءاللہ بھائی اوہ بھی مولا علی بھی مولا اے رمز ہے میں نہیں آکھ ہے علی مولا میں کوئی آکھ ہے نا جہیں آکھ ہے نا وہ مولا ہے اس سے آکھ ہے علی بھی مولا ہے تے بھائی یا رمز انہی ہے کہ اوہ مولا نماز نہیں قبول کردہ جے کعبِ علومو ہٹائیے تے اے جنا غدیریں خمارے مولا نے اوہ مولا محبت قبول نہیں کردہ جے ابو بکر نعمو وٹائیے لہذا ہٹائیے بھی نہ اور وٹائیے بھی نہ توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب جی میں مرشد راضی اونج کریے جی میں یار منوائے اونج منی چاند دن پہلے میں ویسے فیس بوک یا کوئی ایسا سوشل میڈیا یوز نہیں کردہ تو آپ رمز سمجھ ایک بندے ایک بندے دانا آج کر کے بخایا مولوی صاحب سن کی سے اور جماعت دے اوہ پہ فرمان دے سن بھائی مسلمان دے پیڑے خلیفیہ خیہ جنت جو اوس جانا ہے جی نلی گھلنا ہے آپ نے گل دی ٹون محسوس کیتی مسلمان دے اوسان مسلمان دے نا تیاب مومن بندے ومسلمان دے خلیفیہ آکھے آئے پیڑے اچھا ایک گال سچی جی ایک گال سچی ہے اس نو لکھیا ہے ار ریاض نظرہ دے اندر محب دین تبری رحمت اللہ اللہ کہ جنت اچھ او جائے گا جس نو مولا علی بھیجنگ لیکن ایک گال عدی ہے لکھا نڑے آئیں دے تو تھوڑی جی ستر آگا ملکی مولا بھیجنگ چلاکی کار لین دے جس لین دا موڑ وہ جی ستر پڑھ نی دے دو جی تبر کار شڑ بچہ ہی دہ تے بس ساری پڑھا پتہ لگ ساری پڑھا جی دا دل کھرے من جی دل کھرے نام بھائی مسلمان بکول موسلمان پیڑے خلیفے ابو بکر نے مولا علی دے سامنے کھلو کہ میرے نبی فرمایا جنت جانا جنہوں علی گھلن اگو مومن دے مولا کی فرمایا مومن دے مولا فرمایا ابو بکر ڈیوٹی میری گھلن دی پر سانیا کھے جڑا صدیق دا من کر ہوئے انہوں جان نہ نہیں تین سے آن چنگی ہے پھتر گل دی سمجھ لگی کہ نہ لگی میرے بچوں ساڑھے تو بڑا حسین کاؤ نے میں ایک گل بھی تو اڈ نار اپنے نظری یہ تو بھاٹکے نہیں ٹھیک ہے لہذا آپ اگر سنی ہو تو نظری آیا حل سنت کھڑے رہنا جتنا عشق مولا حسین مولا علی چونہ دی اولاد نل کر سکتے ہو کر لو دی کوئی ہاتھ دی عشق دا بننا ہند عشق بننا کوئی نہیں ہند دی ہاتھ کوئی نہیں ہند کر لو جتنا کر سکتے والے رسول نے جتنا عشق کرو گے ان نہیں تو رتبہ بلان دھون گا بھئی سمجھا گے انہ علی علی کرو کہ تو آن لوگ تو اٹھے وچھو بھوے علی یا لگ پھوے اور بھو علی یا کھن انہ علی علی کرو کوئی اور نا نا لو صرف علی نہیں کر دے رہو پر دل وچھ صحابہ پاک دا بھوز نہ ہو سید دی تلقین مرید نمی تے دونیا پیر بھائیا نمی تے سارے سنین تلقین بے بابا اسی سنین حضور دیا سارے نسب تاندہ احترام کرنے اگر کوئی نہیں کر دا تو جنرل سارہ کی مسئلہ ہے بھائی ہو جانے چودہ کم جانے سارہ تو کوئی مسئلہ ہے میرے کھڑوں پچھ ہوگے تو میرے دوائی ہو ہی دیرنی ہے دس دیتا بھائی آ طریقہ میرے بچوں آہل سنن دا اس طریقے تے رہنے حضور دی آل نار عشق کرنے حضور دیا بیویاں دا احترام کرنے اور لڑائی جگڑے اور فرقہ باری تڑے مسائل بچ اُلجڑا نہیں اللہ قرآن اچھ فرمایا اہل ایمان ایو جیان فضول باس ہاں بچ نہیں پوندے بکھو میں کہ حیران ہونا مولوی صاحب تقریر کردیں امام حسین کربلا بچ اٹھا اے میں گھوڑا بچائی بات دیں دوجہ مولوی آندہ نہیں میرے کل کتاب مانے جن اچھ لکھ گھوڑا بھائی اٹھ ہوئے یا گھوڑا ہوئے ایسی گھوڑ تے گھوڑے نہیں سواری تے باز کیوں کر دے تو سوار رہی بین دے رو تو انہو اے شوق کیوں آیا کہ کس سوار آئے جی تُس سواری نہ بیک سوار بین دے رو وہ کچھے عشق وار ہنجڑے یوں رو رو رہے ہنجڑے مولوی دا کلیپ سنایا مولوی آندہ کان پانی باندی کوئی نائے میں کہا مولوی سچا گجڑا سوال کر نڑا حیران ہو یا اسے کہ مولو سچا کی میک ہے جن باند کی تاؤ من دن نہیں سمجھ جن باند کی تاؤ من دن باس باند کی تاؤ اند چھڑ دیو کھاڑا تو سی جڑا من دیو چھو کر کے من نہیں چھلے تو انو کی لگے بھائی فضول باس چھڑو بنا یار نو من نن تو فرصت کیوں ہو یار دعشق تو بیل لاتی ہو بندہ جڑا ہی ہاں بھائی میرے نبی دی آل دعشق رتب بلاند ملن گے رب راضی اور ان انگل میں اکتر جان دی ضرورت نہیں فضول باس آنے ضرورت نہیں ہے فلانی جان کیوں ہو ہی چھڑو بنا من جان ایک پاس مانے تیری قرآن آکھے تیری مانے دوجہ پاس مولا نے قرآن آکھے علی تو اٹھے مولا نے قرآن آکھے علی مولا نے قرآن آکھے اممائش تو اٹھے مانے ان مولا تی مانے جاج میں بن میں کو فائز اس سامب اپنے تو چیاں مسئل انا تپاما نہیں سمجھ جائی تو مرد دوجہ دیا کھانا گلتی ہوگی جی میں فائز اس نہیں بھا ایک دن دیم پیس لات دوجہ دیا کھانا ہی گلتی ہوگی میں دوبارہ ریویو کر رہا میں ریویو کرنا دی ضرورت کی میں پہلے ایک پاس ماں ایک پاس مولا میں مولا دا بھی نوکر میں مان دا بھی نوکر میری نیوکات نہیں کہ میں نوکر بنا میرے رب نے کبر تے حشر کسے کونے تے بھی میرے توے نہیں پچھنا کہ ماں تے مولا چو باکتے کون س میرے تے سوال ہی نہیں میرے پیپر چی سوال نہیں میں سوال بھی یہ دے دا میں بھی یہ دی کلاس پڑھ نہیں میں ایم میں دا سیلیبز کھول کے بیٹھا بہا ہا کی رکھ ہے بندہ کرنا موڈ دے کلا ہے بھا تو پیپر بھی دا دے نا ایم میں چھیڑتا کیوں بھائی میری گالی سٹوڈنٹ سمجھ جائیے کہ نہیں آئی بھائی میں کر رہے ہا میڈیکل سائنس میں میڈیکل پڑھ رہے میں ایم بی بی ایس پی آ کر رہ رہ بھائی میں سوفٹ ویر ہی ایردہ مضمون پڑھ دی لوڑ کی دی بھائی میرا ساڑھ مضمون وے کہ جس شہر حضور دا قدم شریف لگ گیا اون صرف مدینہ نا آخ مدینہ منور شریف آخ اتر ساڑی گا لائے اسی سیدہ ساڑی لوڑے آکھ کھن دی بھائی گھار تو دور ہو جائے میں کسی بندے نے تعلیم دے سکنا بھائی ساڑی لیکن کیامت تڑے دن جسان اُلٹیاں کیتا انہیں منہ دا تران دیو دو جیان لوگ کیوں اٹھائنا ساڑی را دا ساڑی را کی ساڑی رائے وے کہ بھائی یا رمز دی گالی یہ سمجھ آجائے این نہیں کوئی گال ایک بابا جیدہ میں واقعہ پڑھ انہ اپنے مرید جان لگیاں کفن بکتا با مدینے لئی جائیں یاد اوہ اور مرید سمجھا با شاید زمزم میں دھو کے لئے ہونا ہے جی زمزم میں چھ دھو کے لئے ہونا ہے فرمایا نہیں ان مدینے جا کے کھول لئیں تے کسے گلی یہ جائیں جتو وہ زور تی گلی تے کتے لنگ دے اوہ اتھے وچھا دیں دے کتے دا پہر آہ پہنیا منن دی یاد کوئی نہیں نبی پاک سرکار دی آل نر محبت کر نبی پاک دی آل نر عشق کر فقیرہ درویش یاد کر لے ماب اپنے دل میں بس آیا حسین ہے ماب ماب اپنے دل میں بس آیا حسین ہے ماب میں اپنے دل میں بس آیا حسین ہے میرے دل و دماغ پر شای 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 بھائی اید شاری بیٹھے نے کاری جواز صاحب بیٹھے میں پوری دنیا وچ لوگ منو جان دے پیچان دینے بڑی عزت کر دینے میں اندھے ایک جملہ لکھیا ہے کہ من لوگ عزت کیوں دین دینے کاری صاحب اے فقیر دا لکھیا جملہ اے کلام میرا لکھیا ہے تے فقیر دے دل دی آواز کہ لوگ میری عزت کیوں کر دیں میں تو اندھی وجہ دا سے میرے عقید دے بچے بندیان دا عقید یعنی اگر میں نہیں بتا میں اپنا عقید آدھا عدید آنے لیوکار میرا ایمان کیے عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی جب سے میری دوبان پر آیا حسین حسین جب سے میری دوبان پر آیا میرے بچوں میرے عزید میرے پیارے سجنو یاد بھرمالو رحمت خدا 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 میری ماں کی قبر پر بچ پل سے جس نے مجھے قوم سکھا آیا حسین حسین ہے پچ پل سے جس نے مجھ کو سکھا یا سکھا 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 سنو برے بچوں سنو پیارے سجنو فقیر دا جملہ آخری سنو فقیر دا جملہ سنو میرے سجنو ایک مولوی صاحب دی تقریر دا میں حوالہ دے نا وہ بڑے بڑے تقریر کرنا خطیب نے انہ پنجاز سال تقریر کر کیا کہ میں انہوں پتہ لگ گئے علی مولا آکھنا چاہیے میں کہ اللہ مولوی جی فیصلہ تُسو آپ پہ کارشدی ایتوار ڈیت ساڈی اینا فرقے تو انہ پنجاز سال بعد پتہ لگ گئے علی مولا نے سن اپنیا ماما دی گودن ایچی پتہ لگ جہند ہے علی ساڈے مولا نے ساڈیا ماما لگ گئے سن مولا علی مولا علی سکھا شٹ دی دنیا دی کوئی طاقت ساڈے مولا علی دا ذکر چھوڑا نہیں سکتی صحابہ پاک دا ذکر چھوڑا نہیں سکتی ساڈے پیران دا فرمان بابا فرید اللہ محمد چار یار حاج خاج حق فرید یا بہت شکریہ جی